دوستو دو دن پہلے ایک ویڈیو شیئر کی گئی تھی اس نام سے میں جو کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا اور آپ کو یہ سوچت کیا گیا تھا تاکہ ویڈیوز کی ایک لڑی شروع کی جا رہی ہے اسی نام سے اس کا پہلا بھاگ دو دن پہلے آپ کو دیکھنے کو ملا ہوگا میں جو کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا ویڈیوز کی یہ لڑی دل کی بیماریوں کو لے کر ہے مقصد کیول یہ ہے کہ لوگوں کو سچیت کرنا لوگوں کو اس بات کے لیے جاگرت کرنا کہ کیسے دل کی بیماریوں کا ہوا بنا کر ہمارے ساتھ بہت بڑا شڑینتر ہو رہا ہے ہمارے ساتھ بہت بڑی تھگی ماری جا رہی ہے کچھ ایسی چیزیں ہمارے ساتھ کی جا رہی ہیں جن کی کبھی جرورت ہی نہیں ہوتی تو یہ آج کی ویڈیو اس لڑی کا دوسرا بھاگ ہے جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے جن لوگوں نے پہلا بھاگ نہیں دیکھا تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے اور آپ پہلے ایک پہلا بھاگ دیکھیں اس کے بعد یہ دوسرا بھاگ آپ دیکھ سکیں دوستو پچھلی ویڈیو میں میں نے ذکر کیا تھا ڈاکٹر وشورو پرائے چودھری جی کی ایک کتاب جس کا نام ہے ہارٹ مافیا اس کتاب میں جو پرستاونہ تھی ڈاکٹر ویمل چھاڈیڑ جو ایک بہت بڑے کارڈیک فیزیشن ہیں جو ایمز دلی کے ایمز ہسٹال کے سابقہ کارڈیک فیزیشن رہے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ نے پہلے سے سٹنٹ ڈلوا رکھا ہے مطلب آپ انجیوگرافی کروا چکے ہیں یا آپ بائی پاس سرجری کروا چکے ہیں یا آپ پچھلے کچھ سمیے سے اپنے شوگر لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ دوائیں کھا رہے ہیں یا آپ پچھلے بہت سالوں سے اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ دوائیں کھا رہے ہیں یا اپنے خولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے آپ کو دوائیں دی گئی ہیں تو اچانک اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ کو ان دواؤں کی کبھی جرورت ہی نہیں تھی یا یہ جو سرجریز کی گئی ہیں ان کی جرورت ہی کبھی نہیں تھی بلکہ یہ سب کیول کیول اور کیول پیسہ کمانے کے لیے منافع کے لیے آپ کے ساتھ کیا گیا تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ کسی وقتی کی موت بیماری کے کارنے نہیں ہوئی بلکہ وہ موت اس بیماری کے علاج کے نام پہ جو اس کے شریر کے ساتھ کیا گیا اس کی موت کی وجہ ہے وہ علاج کرو اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں کچھ پرمان دینا چاہتا ہوں آئی ایک ادھان لیتے ہیں میسٹر بی کی شریمن بی نے اٹھاون ورش کی آیو میں دو ستمبر دو ہیار چار کو ایک بائپا سرجری کروئی پھر دو ہیار پانچ میں ایمرجنسی ان کا ایک اپریشن کیا گیا جس کو ہارٹ لنگ سرجری کہا جاتا ہے پھر فڑوں کا ایک اپریشن کیا گیا پھر اس کے بعد گیارہ فڑی دو ہیار دس کو ان کے دو سٹنٹ اور ڈال دیئے گئے اور دو ہیار گیارہ تک وہ ایک طرح سے ڈیتھ بیڈ تک پہنچ گئے انہیں محسوس ہوا ان کے شریر کا وجن بڑھا اور ان کے برین کا ماس دو تھوڑا کم ہوا پھر انہوں نے چائنہ سٹیڈی ڈائٹ پلان کے بارے میں پتا چلا رکھو اور انہوں نے شے مہینے تک اس کا پالن کیا حالانکہ وہ بہت سکتی سے اس چائنہ سٹیڈی ڈائٹ کا پالن نہیں کر پائے لیکن اس کے باوجود بھی لگ بگ شے مہینوں میں ان کے دل کی جو بند آرٹریز تھی وہ کھل گئی بلوکیج جو تھی وہ کلیر ہو گئی ان کے ہارٹ کے آسپا جو کلشم کا جماب ہو رہا تھا وہ گھٹ گیا ان کا وجن نارمل ہو گیا اور وہ پہلے جیسے ایک بہت ہی الارٹ سمارٹ دکھنے لگے جیسے کہ وہ تب تھے جب وہ امریکہ کے راشتر پتی تھے اگست دوہزار گیرہ اگست دوہزار گیرہ میں سی این این چینل کو ایک انٹریو دی انہوں نے اس انٹریو میں انہوں نے اپنی صحت کا راج پھولا انہوں نے بتایا میں انہی کے شبدوں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو انہوں نے سی این این چینل کو کہا انہوں نے کہا میں نے چائنہ سٹیڈی ڈائٹ پلان کا پالن اس لیے کیا کیونکہ سٹینٹ لگانے اور بائی پاس سرجری کروانے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ بائی پاس سرجری ہونے کے بعد بھی کلسٹرول کا جماع ہو رہا تھا سٹینٹ نکلوانے کا اپائے برا نہیں رہا بھگوان کا شکر ہے کہ میں نے سٹینٹ باہر نکلوا لیے اور میں دوبارہ اسے نہیں لگوانا چاہتا میں نے شوز کے بعد پایا جن لوگوں نے انیس سو شیاسی سے پودوں پر آدھارت آہار لینا عرب کیا وہ ساتھ ہی دیری اتفاد وہ میٹ تتھا چکن آدھی بند کر دیا ان میں سے ایٹی ٹو پرسنٹ بیاسی پرتیشت لوگوں کی صحت میں صدھار ہوا ان کی آٹریز کا جماع کھل گیا اور دل میں جماع کلچم بھی صاف ہو گیا یہ مہم ڈاکٹر ٹی کیمپ بیل نے چلائی تھی جنہوں نے چائنہ سٹیڈی ڈائٹ پلان تیار کیا تھا اس پرکار اب تک ہمارے وگیانکوں نے پتیس ورس کا انبھا پا لیا تھا میں اپنی بیٹی ٹیلس کی کے ویوا کے لیے اپنا وزن کم کرنا چاہتا تھا اور کہنا نہ ہوگا کہ میں اسے اس ڈائٹ کو اپنا کر میں وزن کم کرنے میں بھی کامیاب ہوا ان کے اس انٹرویو نے ان کے ساکشہ تارنے سے یہ بات پوری طرح سے سپشت ہو گئی کہ سرجری اور انجیو پلاستی نے ان کی صحت کو ہانی ہی پہنچائی اور اسے بتر بنا لیا انتر دا چائنہ سٹیڈی ڈائٹ پلان نے ہی انہیں اپنی صحت میں صدار کا افتر پردان کیا کہ یہی ایک ادھارن نہیں ہے چلیے ایک اور مسٹر بی کی ادھارن لیتے ہیں انیس ستتر میں چار ورش کی آجو میں پتہ چلا کہ اس کے حریدے میں ایک شید ہے دل میں ایک شید ہے ڈاکٹروں نے اس شید کو بند کرنے کے لیے اوپن ہارس سرجری کرنے کی بات کی حالانکہ سرجری کے بعد اس شید کو بند کرنے میں کامیاب ہو گئے لیکن اس بچے کو سکتی سے اس بچے کے ماتا پتہ کو یہ ہدایت دی گئی کہ اسے کسی بھی طرح کی کڑی شریرک محنت جو ہے اسے دور رہنا ہوگا اس لڑکے کو اپنے سکول و کالج کے جیون میں کسی بھی طرح کی شریرک گتی بھی دی یا کھیل کود میں بھاگ نہیں لینے دیا گیا انت دو ہیار پانچ میں اسے پتہ چلا کہ دل کی شکتی کچھ خاص قسم کے خادی اپدار تھوں وہ جیون چہلی میں صداروں میں سمجھے اس نے دو ورش کے لیے چائنہ سری ڈائٹ پلان کا پالن کیا اور اپنے حریدہ کی کھوئی ہوئی شکتی کو واپس پالیا اس لڑک نے ایک منٹ میں ایک سو اٹھانویں پوش اپ جس کو ہم دنڈ بیٹھ بولتے ہیں ایک منٹ میں ایک سو اٹھانویں پوش اپ لگاتے ہوئے گینیز بک آف ارکارڈ میں دو ہیار سات میں اپنا نام درد کروایا اور پشلا ریکارڈ توڑا جو کہ کینیدہ کے رائے برجر نے ایک منٹ میں ایک سو اٹھتی پوش اپ کر کے بنایا تھا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ دوسرے شریمان بھی کون ہے یہ اور کوئی نہیں یہ دوسرے شریمان بھی ہیں ڈاکٹر بشورو پرائے چودری جنہوں نے یہ کتاب ہارٹ مافیا لکھی ہے دوستو اب آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہیں کہ انجیوپلاستی یا بائپا سرجری جیسی پرکرین بہت سے سرچ بہت سے ٹرائل ایسے ہیں جنہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ سٹینٹ ڈالنے سے یا بائپا سرجری سے موت کا خطرہ بلکل بھی کم نہیں ہوتا مریض کا ہارٹ اٹیک کا خطرہ یا موت کا خطرہ اسی طرح بنا رہتا ہے جس طرح سے انجیوپلاستی یا بائپا سرجری سے پہلے جتنا خطرہ ہوتا ہے اتنا ہی خطرہ بائپا سرجری اور انجیوپلاستی کے بعد بھی بن رہتا ہے تو پھر کیوں جب ایک سدھارن سی بات مسٹر بل کلنٹن جیسا وقتی امریکہ کے راشتر پتی کے عوضے پہ رہ چکا وقتی اس بات کو جانتا ہے جب انہیں یہ تینہ سٹیڈی کی جانکاری ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر ہسپتالوں میں ہر مریض کو دل کا تھوڑا سا شاتی میں درد ہوتا ہے مریض ہسپتال میں جاتا ہے اس کو انجیوگرافی کرنی شروع کر دی جاتی ہے اور بولا جاتا ہے کہ اب اس کے سٹنٹ ڈالے گا جو ڈاکٹر یہ سٹنٹ ڈال رہے ہیں یا بائپا سرجری کر رہے ہیں کیا ان کو اس چائنہ سٹیڈی ڈائٹ کے بارے میں جانکاری نہیں ہے کیا وہ وہ مریضوں کو یہ صلاح نہیں دے سکتے کہ آپ کو بائپا سرجری کی کوئی جروعات نہیں ہے کیول کھانے کی بستوں میں تھوڑی سی تبدیلی کر لیں چھے مہینے آچ مہینے میں آپ کی ساری کی ساری بلوکٹ ختم ہو جائے گی آپ کی انجینا پین ختم ہو جائے گی کیول ایک ہی مہینے میں آپ انجینا پین سے شٹکارہ پاسکتے ہیں اور کسی طرح کے بھی دل کے آپریشن کی ضرورت آپ کو نہیں رہتی اگر آپ چائنہ سٹیڈی کے ادھارت کے اوپر جو ادھارت ڈائٹ پلان ہے اس ڈائٹ پلان کو اپنا لیتے ہیں تو آپ کو دل کے دورے کا خطرہ بلکل نہیں رہتا اور نہ ہی آپ کو کسی سٹینٹ ڈالنے کی جب بائی پاس آپریشن کی کوئی جرورت پڑتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کو جانکاری نہیں ہے لیکن ایک ہی بات ہے کہ اگر وہ ڈاکٹر لوگوں کو خوراک میں صدار کرنے کی بات کرنے لگیں گے تو جو آپریشن میں لاکھوں روپے لیے جاتے ہیں تو مریض سے کسی بھی مریض سے اس بات پہ لاکھوں روپے نہیں لیے جا سکتے کہ اس کو ایک اچھی ڈائٹ کھانے کی صلاح دی جائے آپریشن بائی پاس ہرگری کر کے جو ایک موٹی رقم مریض سے لے لی جاتی ہے وہ رقم اس کو کیول کھانے میں صدار کرنے کے لیے بول کے وہ رقم جو نہیں لی جا سکتی تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی یہ لڑی میں جو کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا اس کا تیسرا بھاگ ایک دو دن میں آپ کے لیے حاجر ہوگا آپ جروری ہے کہ اس یوٹیوب چینل لائف دوٹ میڈیسن کو سبسکرائب کر لیں تاکہ کوئی بھی بھاگ اس لڑی کا آپ سے چھوٹ نہ جائے آپ کو اس کی نوٹیفکیشن مل جائے آپ کو اگر اچھی لگے تو یہ جانکاری دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اور انتظار کی دئیے اس کے تیسرے بھاگ کا آپ سب کا بہت بہت دھنی آوات